اسلام علیکم سٹوڈینٹس پیٹا میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے نائنٹھ کلاس انگلیش ڈی جی خان بورڈ کا گروپ نمبر ٹو کا پیپر اس میں ہمارے پاس جو ہیں سبجیکٹیف پارٹ ہیں الحمدللہ سارے جو بھی بورڈ ہیں ہمارے پاس ان میں جو بھی پیپرز آئے ہیں سارے ہمارے گیس کی آکورڈنگ آئے ہیں اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ دیلی بیسیس پہ میں آپ لوگ کے ساتھ important guest paper شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جلدی سے ویڈیو ملے اور میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کی help ہو سکے اور وہ پیپرز کی اچھے سے preparation کر سکے ہاں جی بیٹا کو پیپر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہوتے جی ہمارے پاس short questions art questions دیئے ہوتے ہیں جن میں سے پانچ کرنے ہوتے ہیں ہر question ہمارے پاس دو نمبر کا ہوتا ہے total ہمارے پاس دس نمبر کے بن جاتے ہیں ہمارے پاس جو question آیا ہوا ہے second time میں وہ ہے for which ability where the earth famous دوسرا ہے ہمارے پاس how does media provide entertainment تیسرا ہے ہمارے پاس what do the daffodils represent in the poem next ہے ہمارے پاس how can we become a strong nation next ہے ہمارے پاس why is the Sultan Ahmed masjid also known as the blue masjid next ہے ہمارے پاس why does the speaker stop on the darkest evening of the year next ہے ہمارے پاس what are the effects of drug addiction next ہے ہمارے پاس how do you define noise pollution ٹھیک ہوگیا next آجاتا ہے ہمارے پاس question number 3 جس میں ہمارے پاس translation ہوتی ہے تین paragraph جس میں ہمارے پاس given ہوتے ہیں جن میں سے کسی دو کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے ایک paragraph ہمارے پاس چار نمبر کا ہوتا ہے جبکہ دوسرا بھی چار نمبر کا ہوتا ہے total ہمارے پاس آٹھ نمبر کا بن جاتا ہے next آجاتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد question number 4 ہے اس میں ہمارے پاس ہوتی ہے جس summary اچھا اس کے علاوہ جو پر question 3 ہے اس کے علاوہ میں translation کے علاوہ آپ اس کو simple english میں بھی translate کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا next ہے ہمارے پاس summary summary ہمارے پاس جو آئی ہے second time میں وہ آئی ہے جس topping by wood یا پھر میچے ایک ہمارے پاس tenza دیا گیا ہے اس کا referent to the contest لکھنا ہے یہ ہمارے پاس total 5 نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس question number 5 جس میں ہمارے پاس idioms given ہوتے ہیں 8 idioms ہمارے پاس دیے گئے ہوتے ہیں جن میں سے پانچ کرنے ہوتے ہیں ایک idiom ہمارے پاس ایک نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس question number 6 اس میں ہمارے پاس letter story اور dialogue میں choice ہوتی ہے جن جو دل کرے آپ لکھ سکتے ہیں total ہمارے پاس 8 نمبر کا ہوتا ہے جو چیز مرضے لکھے ہیں ہمارے پاس letter جو آیا ہے وہ آیا ہے جی write a letter to your mother about the test you have just taken دوسرا آیا ہے ہمارے پاس write a story with the moral of a look before your leap next آیا ہے ہمارے پاس write a dialogue between a teacher and a student ٹھیک ہوگی اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس question number 7 جس میں ہمارے پاس ایک paragraph دیا گیا ہوتا ہے اور اس کو بولا گیا ہے کہ ہمارے پاس paragraph کو carefully read کریں اور نیچے ہمارے پاس 5 سوالات دیے گئے ہیں اور ان 5 سوالات کے جواب دے جو ہمارے پاس جواب اسی paragraph سے نکلیں گے total ہمارے پاس 5 سوالات ہیں جن میں سے ہر کے جو ہیں نا دو نمبر ہیں I guess اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس question number 8 question 8 میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ہوتی ہے translation ہی ہوتی ہے اوپر ہمارے پاس lesson کے translation تھی جبکہ نیچے سے ہمارے پاس grammar سے translation آئی ہے اس میں انگلیس سے اردو میں کرنی تھی اس میں اردو سے انگلیس میں کرنی ہے اس میں ہمارے پاس پانچ جو ہے کسی sentences کے ہم لوگوں نے translation کرنی ہے جو کہ ہمارے پاس ایک translation ایک sentence کی جو ہے ہمارے پاس ایک number کی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ translation نہیں کرنا چاہتے تو نیچے کہا گیا ہے کہ fashion کے اوپر دس لائنیں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے علاوہ ہمارے پاس last question ہوتا ہے question number 9 جو کہ ہوتا ہے chain the voice of the following پانچ given ہوتے ہیں جن میں سے پانچ ہی کرنے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ایک number کا ہوتا ہے total پانچ number کے بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی question ہوتا ہے آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہیں all the best ones for your exams اللہ حافظ